ہیلو کیٹس اگر آپ نے احمد کی مرکی محمود کے گھر کا پارٹ ون اور پارٹ ٹو نہیں دیکھا تو لاسٹ پارٹ کو دیکھنے سے پہلے ضرور دیکھ لیں کیوں بھائی کیا بات ہے احمد ابھی بھی مو لٹکا ہوا ہے تایا جان نے احمد کی مایوسی کی حالت میں دیکھ کر پوچھا احمد نے جو کچھ ہوا تھا سنا دیا یہ محمود تو میری توقع سے زیادہ ذہین ثابت ہوا ہے خیر آؤ اب میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں راستے میں محمود کے سوالوں کے جواب سوچیں گے احمد آصف اور تایا جان محمود کے گھر چلے گئے محمود بیٹا جی فرمائیے تمہارے اور احمد کے درمیان ایک جگڑا پیدا ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں یہ جگڑا ختم ہو جائے دوستوں میں جگڑا ہرگز نہیں ہونا چاہیے تایا جان آپ اس کے بھی بزرگ ہیں اور میرے بھی آپ فیصلہ کر دیں میں اس فیصلے کو فوراں مان جاؤں گا یہ تمہاری سعادت مندی ہے محمود بیٹا یہ اپنی مرگی کی صحیح صحیح نشانیاں بتا دیں مگر یہ نشانیاں بتا ہی نہیں سکا محمود نے کہا کیوں احمد اگر تمہاری مرگی ہے تو اس کی ساری نشانیاں تمہیں معلوم ہوں گی میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں احمد نے کہا لو محمود پوچھو اس سے محمود نے پہلا سوال کیا مرگی کا رنگ احمد فوراں بولا سرخ درست ہے محمود نے سرحلا کر کہا مرگی کا وزن احمد سوچ میں پڑ گیا محمود اپنی کامیابی پر مسکرانے لگا تایا جی کہنے لگے احمد محمود نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب دو جواب دیتا ہوں جی میری مرگی کا وزن دھائی کلو ہے دھائی کلو محمود تم کیا کہتے ہو تایا جی نے پوچھا میں نہیں مانتا محمود کا جواب تھا تو بیٹا تول کر دیکھ لو ابھی صحیح وزن معلوم ہو جائے گا محمود اٹھ کر چلا گیا واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں مرگی اور ترازو تھا مرگی کو تولا گیا تو اس کا وزن دھائی کلو سے دو چھٹاک کم نکلا یہ دیکھ کر محمود خوشی سے اچھل پڑا کیوں احمد جھوٹا الزام لگاتے ہو تایا جان غصے سے بولے میری سنیے تایا جان سناو میری مرگی کا وزن دھائی کلو تھا گھر سے بچھڑ کر اتنا اداس ہوئی اتنا اداس ہوئی کہ اس کا وزن دو چھٹاک کم ہو گیا یہ سن کر محمود پرشان ہو گیا بات معقول ہے محمود بیٹا تم بھی یقینا اس سے معقول سمجھو گے کوئی اور نشانی پوچھو پوچھتا ہوں اس کے پروں کی تعداد بتاؤ جی میری مرگی کی پروں کی تعداد نو ہزار نو سو ننانوے ہے غلط محمود بول اٹھا درست احمد نے اسرار کیا میں کہتا ہوں یہ غلط ہے میں کہتا ہوں یہ درست ہے دونوں جگرنے لگے جگرتے کیوں ہو ابھی اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے محمود بیٹا فرمائیے تایا جان مرگی تمہارے پاس ہے نا ہے جی پر گل لو معلوم ہو جائے گا احمد تھی کہتا ہے یا غلط محمود کے چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا محمود بیٹا کیا سوچتے ہو محمود کچھ دیر خاموش رہا پھر مرگی احمد کی طرف بڑھا کر بولا میں اپنے کیے پر نادم ہوتایا جان شاہ باش محمود بیٹا سعادت من اولاد کوئی بری حرکت کرے پھر اس پر ندامت کا اظہار کرے تو اللہ پاک اسے معاف کر دیتے ہیں میں نے دل سے ندامت کا اظہار کیا ہے محمود بولا چائے پینے کے بعد تایا جان احمد اور آصف چلنے لگے ہاں ان کے ساتھ احمد کی مرگی بھی تھی اس طرح کی دلچسپ کہانیاں دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں